ایک پاول میں ایٹ کریں گے ان کو اچھے سے میش کر لیں گے ونی سپون میں اس میں لالوچ پاورڈر ایٹ کر دوں گی ونی سپون میں نمک ایٹ کر دوں گی ہمارا دنیا ایٹ کر دوں گی آپ چاہیں تو آپ اس میں مٹر بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ ہم نے تھوڑا کم بجٹ میں بنایا ہے تو ہم نے مٹر نہیں ایٹ کی ہے سفالو ہی ایٹ کی ہے اب ہم ان سب کو مکس کر لیں گے یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اچھے سے بہت اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے اب ہم اس کا سموسے کا ڈو بنائیں گے یہ ہم نے رائے سگرہ ہو لے لیا ہے میدہ ہم نے اس میں ریفائنڈ والیٹ کیا ہے آپ کھی بھی ایٹ کر سکتے ہیں نمک ایٹ کروں گی اور اس کو گوند لوں گی میں تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے ہم اس میں پانی نہیں ایٹ کریں گے اس سے یہ خستہ بنیں گے ہم نے ایک ڈو بنا لیا ہے یہ ڈو بن کے بس ہمارا ریڈی ہونے والا ہے اس طرح سے ہی ہم اسے کر لیں گے دو تیر منٹی سے رکھ دیں گے اور پھر دوبارہ سے ہم اس کو اس طرح سے ہی کریں گے یہ دیکھیں یہ بن کے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ڈھگ دیں گے ہم اس کو اب ہم ایک کڑھائی لیں گے اس میں تھلکا سا اویل ڈالیں گے اور زیرہ ڈالیں گے دیز ہمارا جب اویل گرم ہو جائے گا تب ہم زیرہ ڈالیں گے اور اپنی سٹفنگ ڈال دیں گے جو ہم نے ساموسوں کے لئے بنائی ہے بس دو تیر منٹیز کو کریں گے پھر نکال لیں گے دیکھیں یہ ہم نے سٹفنگ اپنی ریڈی کر لی ہے اب ہم اسے نکال لیں گے خوبچے سے ہم نے اس کو کر لیا ہے ہم نے باول میں نکال لیا ہے اب ہم تھوڑا سا جیسے ہم پوری بناتے ہیں اسے آٹا لیں گے سکھا آٹا لگائیں گے تھوڑا تھوڑا اور بیل لیں گے اس طرح سے اس کو اچھے سے بیل لیں گے نہ چھوٹا نہ کریں گے یہ ہمارا صحیح نہیں ہو رہا ہم نے اسے کٹ کر دیا اور اس طرح سے ہم اپنا ساموسا مول لیں گے اور اس میں اپنے سٹفنگ بھل لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے بھل لیا ہے اور ہم اس کو اس طرح سے فول کر دیں گے ہم دوبارہ سے اسی طرح سے فول کریں گے اس طرح سے ہم ہم اپنے ساموسے بھل لیں گے پوری بھل لیں گے اور پوری کے دو ہافہ بھگ کر کے ہم اس طرح سے اپنا ساموسا فول کر لیں گے یہ اس طرح سے یہ ہم نے دیکھئے ساموسے بنا کے ریڈی کر لیا ہے آپ بھی اسی طرح سے سارے ساموسے بنا کے ریڈی کر لیں بہت آسانی سے یہ بن جاتے ہیں اسے بنا کے ریڈی کر لیے ہیں یہ دیکھئے اب میں نے اوائل گرم کر لیا ہے اوائل کو ہمیں اچھے سی گرم کرنا ہے بہت اچھا سا اوائل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اپنے ون بائی فن اس میں ہم اسے ایٹ کر دیں گے یہ دیکھئے یہ بہت خستہ اور بہت اچھے بن کے ریڈی ہوئے تھے آپ بھی اس کو بنا کے ضرور دیکھئے گا اور آپ کو میری ریسیپی کیسے لگی پلیز لائک سبسکرائب کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل پر نئے ہو ہیں تو بیل آئیکن اون کر لیجئے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو بہت آسانی مل جائے پلیز بہت مہنے سے بناتے ہیں ویڈیو فل ووچ کیجئے گا آپ سامنے میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے کہ یہ دیکھئے ہمارے کرمہ کرام سبسکرائب کاری بلکل ریڈی ہیں اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی